بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ہی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی افتاری میں ہم آپ کے لیے بنائیں گے ایک پکوڑا کھانے میں یہ بہت ہی کمال کے لگتے ہیں اور بناتے ہوئے تو ان کو کوئی زیادہ ٹائم ہی نہیں لگتے صرف یہ پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جائیں گے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ لوگ ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہ کریے گا یہ جو ریسپی ہے یہ ٹی ٹائم سنیکس کے لیے بھی بہت کمال کی ریسپی ہے چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بھی نہ زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوگی وہ ساری ہمارے کچن میں ہی موجود ہوگی سب سے پہلے یہاں پر ہم نے پانچ میڈیم سائز کے آلو لے لیے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کو بوائل کر لیا ہوا ہے اب اسے ہم گریٹ کر لیتے ہیں آلووں کو گریٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے ڈالیں گے ایک باول میں آپ چاہیں تو آپ آلووں کو میش بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھری ٹیبل سپون کے برابر باریک چوب کی ہوئی یہ ہمارے پاس پیاز ہے اس کا پانی اچھے سے ہم نے نکال لیا ہوا ہے اور ون ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس باریک چوب کی ہوئی ہری مرچے ہیں اور یہ جی ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون کے برابر باریک کٹ کیا وہرہ دنیا ہے اور اب یہاں پر باریک آتی ہے اس میں کچھ سپائس ایڈ کرنے کی یہاں پر ہاف ٹی سپون ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون زیرے کا پاودر ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ہاف ٹی سپون بر کے ثابت زیرہ ایڈ کریں گے اور اب یہاں پر ان ساری چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اگر آپ کے پاس یہاں پر ادرک لسن کا پاودر ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اس کی ایک ڈو سی تیار کر لینی ہے ڈو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بہت زبردست سی تیار ہو چکی ہوئی ہے اور اب ہم یہاں پر لیں گے ایک پلیٹ میں چار ادد انڈے انڈو کو ہم نے بہت زبردست سا بوائل کر لیا ہوا ہے اب ہم اسے بلکل سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے انڈو کو کٹ کر لینے کے بعد اسے ہم سائٹ پہ کریں گے اور پھر سے ہم ایک بول لے لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر بیسن بیسن کو ہم نے اچھے سے چان لیا ہوا ہے اور اس میں بھی کچھ سپائسز جائیں گے تھوڑے تھوڑے سے یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کا ایک گھول سا تیار کر لیں گے یاد رہے کہ آپ لوگوں نے یہ بہت زیادہ پتلا نہیں بنانا ہے سوری یہاں پر اس میں میں نمک ڈالنا بھول گئی ہوں یہاں پر ون فور ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے اور اب کریں گے یہاں پر ہم اسے زبردست سا مکس یہ لیں جی گھول ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہوا ہے اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے یہ بہت زیادہ پتلا رکھیں گے تو انڈے کے اوپر یہ اچھے سے چپکے گا نہیں ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پر سب سے پہلے ایک انڈا لیں گے اور اس کے اوپر یہ جو آلووں کو ہم نے مکسر تیار کر کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم زبردست سا بلکل انڈے والی شیپ میں سیٹ کر دیں گے چاروں سائٹ سے آپ لوگ اچھے سے اسے پریس کر دیجئے گا یہ دیکھئے بلکل آپ لوگ اسی شیپ میں اسے سیٹ کر دیجئے گا یہاں پر یہ سارے بن کے تیار ہو چکے ہوئے ہیں آئیے اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف ہم گیس پر رکھیں گے سب سے پہلے ایک عدد کڑاہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تقریباً ڈیٹ کپ کے برابر کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر اچھے سے گرم ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم کیا کریں گے ہم اس طریقے سے بیسل لیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ انڈا لیں گے جو کہ ہم نے اس کو بھی تیار کیا ہوا ہے اس کو ہم اچھے سے اس کے اندر ڈیپ کریں گے اچھے سے بیسل لنگانے کے بعد آپ لوگ اس فوق کی مدد سے اس کے کوکنگ آئل کے اندر پھینکتے جائیے گا یہ لیں جی انڈا کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اس کے اوپر تاکھ کوکنگ آئل پھینکتے جائیں گے تاکہ یہ اوپر سے بھی تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں سائٹ کو آپ لوگ چینج کرتے رہیے گا تاکہ ہر سائٹ سے ہمیں ایک جیسا کلر مل سکے اور بہت زیادہ ڈاک کلر بھی نہیں آپ نے ان کو دینا ٹھیک ہے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً پانس سے چھ منٹ اسے میڈیم فلیم پر فرائے کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کے اوپر کتنا خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا وہ ہے چلتے ہیں اب ہم فائنل لوگ کی طرف فائنل لوگ کو مسمت کریے گا بہت کمال کی ہونے والی ہے ایک پکوڑا تیار ہے آپ لوگوں کو اس کو کٹ کے دکھاتی ہو کہ یہ اندر سے کتنے زبردست کتنے ٹیسٹری اور کتنے شاندار سے بن کے تیار ہوئے ہیں فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پکوڑا ہمارا جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا وہ ہے آپ لوگ اسے افتاری میں ضرور ٹرائے کریے گا یہ باہر سے کرسپی اور اندر سے یہ بہت سوپ سے بن کے تیار ہوتے ہیں سبھان فوڈ سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت چاہیے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں نیکسٹ ویسیپی کے ساتھ ملتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ